نمسکار ابنیتہ بلرات سہانی صاحب ایک ناٹک کی رہرسل کروا رہے تھے ایک دن برسوں پرانی بات ہے آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے کی سامنے ایک یوہ کلاکار بھی تھا جو بار بار ایک شبت کے اچارن میں غلطی کر رہا تھا ہر غلطی کے ساتھ بلرات سہانی صاحب کا گصہ بڑھ رہا تھا اب جب فائنل ٹیک دینا شروع کیا بلرات سہانی نے کہا بھائی اس کے بعد غلطی نہیں ہوگی وہی ڈائیلوگ جس پہ وہ بار بار غلطی کر رہا تھا اس میں اچانک ایک زور کی آواز گونجی منچ پر ایک تھپڑ کھینچ کے لگایا تھا بلرات سہانی نے اس یوہ کلاکار کے بس اس کے بعد غلطی نہیں ہوئی اس ایکٹر سے صحیح ڈائیلوگ بول گیا اور رہرسل اس دن کے لئے پوری ہو گئی پاک اپ ہو گیا بلرات سہانی بولے کہ تھیٹر میں ایک بڑی ضروری چیز ہوتی ہے مسل میموری تو وہ تھپڑ جو تمہیں پڑھا نا اس سے تمہاری مسل میموری مضبوط ہو گئی ہے اب تو دوستوں وہی یوہ کلاکار ہیں ہمارے آج کے نائک بھارتی ہے تھیٹر کی دنیا کے سب سے جانے مانے ہستاکشنوں میں سے ایک جنہوں نے دیش کو دیا نیا تھیٹر حبیب تنویر صاحب ہیں ہمارے آج کے نائک نائک تو بتاؤں گا میں آپ کو آج کی حبیب تنویر کے کیا رشتے تھے اندرا گاندی اور الک اڈوانی کے ساتھ ساتھ ہی ہم بات کریں گے کیوں رات بھر بڑے بڑے تھیٹر آرٹس کو سونے نہیں دیتے تھے حبیب تنویر صاحب اور کیسے ایک بار راتوں رات بدلنا پڑا حبیب تنویر کو اپنا پورا کچن اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ جڑیں گی ان کی بیٹی نگین تنویر بھی آپ کہیں جائے گا نہیں سنتے رہیے نائک اور بنے رہیے ہمارے ساتھ نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریواستو بات کر رہے ہیں ہم آج مشہور تھیٹر پرسنیلٹی حبیب تنویر صاحب کی پڑھائی ختم کرنے کے بعد 1945 میں حبیب تنویر بمبئی پہنچے اور وہاں آل انڈیا ریڈیو میں بطور پروڈیوسر نوکری کرنے لگے یہ وہ دور تھا جب آل انڈیا ریڈیو میں احمد شاہ بخاری اور محمد شاہ بخاری دو بخاری بھائی ہوا کرتے تھے جن کی بڑی دھاک تھی ان کی بہت چلتی تھی تو جب بھارت کا ویبھاجن ہوا پاکستان بنا 1947 میں تو ان بخاری بردرز نے حبیب تنویر سے بہت کہا کہ حبیب تنویر بھی ان کے ساتھ پاکستان چلیں لیکن حبیب تنویر تیار نہیں ہوئے انہیں بھارت میں ہی رہنے کا من تھا یہاں کی کلا سنسکرتی سے ہی انہیں محبت تھی بمبئی آنے کے بعد کچھ فلموں کے لیے گانے بھی لکھے حبیب تنویر نے انڈین پیپلز تھیئٹر گروپ یعنی اپٹا کے ساتھ بھی وہ جڑے انگلینڈ سے انبھاووں کا گیان کا خزانہ لے حبیب تنویر 1958 میں بھارت لوٹے اور خود کو ایک تھیئٹر پرسنالیٹی کی طرح ایک ڈائریکٹر کی طرح ستھاپت کیا 1969 میں انہوں نے 36 گڑ کے چھے لوگ کلاکاروں کے ساتھ مل کر نیا تھیئٹر کی نیو رکھی نیا تھیئٹر کے مادھیم سے حبیب تنویر نے بھارت اور وشف کے رنگمنچ پر اپنی الگ پہچان بنائی اپنی چھاپ چھوڑی آگے بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کونسی آسکر ویننگ فلم تھی جس میں حبیب تنویر صاحب نے ایکٹنگ کی تھی کہیں جائے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے نائک نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریفاستہ اور آپ سن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف ایم بات کر رہے ہیں ہم جانے مانے تھیئٹر ڈریکٹر حبیب تنویر صاحب کی تو وہ کونسی آسکر ویننگ فلم تھی جس میں حبیب تنویر نے بطور ایک آکٹر کام کیا لوگ کلاکانوں کے ساتھ مل کر بنے نیا تھیئٹر نے ایک گریمہ پون سنسطھا کی چھبی حاصل کر لی تھی ان کی پوری زندگی یہ تھیئٹر کو سمرپت رہی اسی دور میں حبیب تنویر نے چرنداز چور کا منچن کیا جو ان کی کال جائی کرتی ثابت ہوئی 1982 میں ناٹک چرنداز چور ایڈنبرہ انٹرنیشنل ڈراما فسٹیول میں پورسکرت ہونے والا پہلا بھارتی ناٹک بنا تھیئٹر کی تو مہان شکسیت تھے ہی حبیب تنویر وہ سٹریپٹ رائٹنگ کرتے تھے ڈریکشن کرتے تھے ایکٹنگ بھی کیا کرتے تھے ہندی فلم بلیک انڈ وائٹ میں انہوں نے کام کیا بطور ایکٹر 1982 میں ریچارڈ اٹنبرو کی آسکر ویننگ فلم گاندھی میں بھی انہوں نے ایک چھوٹی سی بھومی کا نفھائی تھی نمسکار ابینندن آداب سوغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں ہوں سنجیب شروع بات کر رہے ہم آج جانے مانے ڈریکٹر حبیب تنویر صاحب کی تو کیا رشتہ تھا حبیب تنویر صاحب کا شریمتی اندرہ گاندھی اور لال کرشنا آڈوانی جیسے پرمک بھارتی راج نیتاؤں کے ساتھ تھی تھی کی دنیا میں انہوں نے بڑا نام کم آیا انیس سو انہتر میں اور انیس سو چھ آنوے میں انہیں سنگیت ناٹک اکادمی پورسکاروں سے سمانت کیا گیا انیس سو تیراثی میں انہیں پدم شری دی گئی اور دو ہزار دو میں پدم بھوشن سے نواز آگیا انیس سو بہتر سے انیس سو اٹھتر تک وہ راج صبح کے منونیت صدس سے بھی رہے حبیب تنویر صاحب کے مطروں اور پرشنسکوں کی سوچی تتکالین بھارت کے دیوانند ان کے کلاس میٹ تھے دلپ کمار کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا بلرہ سہانی ان کے گرو تھے اور لال کرشنا آڈوانی اور شریمتی اندرہ گاندی جیسے لوگ ان کے پرشن سک تھے حبیب تنویر صاحب کی بیٹی نگین تنویر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں کارکرم میں سوغت ہے آپ نگین جی تو کیسے رشتے تھے لال کرشنا آڈوانی اور اندرہ گاندی سے حبیب تنویر صاحب کے ایک پوری ساملی کے ساتھ اور اندرہ گاندی کے ساتھ تو ان کا رشتہ بہت اچھا تھا وہ افتاری کے وقت بلائی کرتی تھی ان کو نومی تو ایسا تھا جلوہ حبیب تنویر کا ایسا کرشما اور جادو تھا ان کے لیکھن میں ان کی شخصیت میں ان کی آواز میں جو ملتا تھا کائل ہو جاتا تھا نمسکار ابھی نندن آداب سوغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں ساری سب کچھ چلنا چاہیے اور کیوں نہ کرتے وہ ایسا ان کو گرو دکشنا میں ملا تھا بلرات سہانی کا وہ تھپڑ کچھ اسی طرز پر بہت سٹرن بہت سخت ٹاسک ماسٹر ہوا کرتے تھے حبیب تنویر صاحب جب وہ اپنے پلیز کی اپنے ناٹکوں کی تیاری کیا کرتے تھے حبیب تنویر صاحب کی بیٹی ہمارے ساتھ بنی ہو یہ کارکرم میں نگین آپ نے تو خود حبیب تنویر صاحب آپ کے پتاجی کے ساتھ کام کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ تو ضرور نرمی کا برطاب کرتے ہوں گے آپ تو بیٹی تھی ان کی بیٹی بیٹی نہیں کوئی رسطہ رسطہ نہیں رہتا تھا بس ہیٹ دیاریکٹ تا رہتا تھا اور سم لوگ ان سے درتے تھے بہ بہ رات تک بہ رات تک بارا بہ گھنٹے ریلیسل کرتے تھے کھڑے ہو کے ڈائریک کرتے تھے اسی طرح کا جذبہ انشاسن اپنے کام کے پرتی سمرپن یہی سب مل کر تو کسی کو نائک بناتا ہے آگے بتاؤں گا آپ کو کیوں ایک بار رات و رات بدل دیا اپنے رسوئی کا سارا سمان حبیب تنویر صاحب نے کیا ہوا تھا ایسا جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ اور سنتے رہیے نائک نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیش کش نائک میں ہوں سنجیف شروع واسطف اور آپ سنن رہے ہیں 92.7 بیگ ایف 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 بات کر رہے ہیں ہم آج بھارتی تھی ایٹر کی دنیا کے سب سے جانے مانے سب سے سممانت ہستاکش میں سے ایک حبیب تنویر صاحب کی تو ایسا کیا ہوا ایک بار کہ راتوں رات اپنے کچن کا پورا فرنیچر اس کی پوری طرح آب و ہوا ہی بدل کے رکھ دی حبیب تنویر صاحب نے بات بہت پرانی ہے حبیب تنویر صاحب کی بیگم مونکہ مشرا اور ان کی بیٹی نگین تنویر گئے ہوئے تھے چھٹیاں منانے نئے سال کی بمبائی جب چھٹیاں کاٹنے کے بعد واپس گھر پہنچے تو دیکھیں گھر کا رنگی کچھ بدل بدل نظر آرہا ہے کمرے میں نئے پڑھ دے ہیں ٹیبل وغیرہ بڑے کرینے کٹلری نئے کروکری سب کچھ نیا نگین تنویر ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے اس قصے کی چشمدید گوا تو آپ بتائیں کی کیا ہوا تھا اس دن کچھن اور گھر میں سب کچھ بدل بدل سا نظر آرہا تھا سب بدل سب لگے دون گئے دون گھل کچھ گر گرم بچی کھائی اور ہاتھ پیسل گئی جیس نیچے فرش پہ اس کا برلہ چوڑی اور جتے برطن تھی نونے کا جیس تھا جتے برطن واش بیشن کے سارے ٹوٹ گئے کروکری چوڑ گئی جھچ شرے مونی چاہ ڈانٹیں گئی کر کے جائے بازار اور نائک راکری پور دیلر سیٹ کارٹ پیس فول پیس اور وہ دون گئے وہ سب خرید کے لئے آئے بہت مزیدار قصہ ہے مطلب کتنے بھی کرشمائی ویکتی ہوں کتنا ہی جادوی ویکتی تو کہیں نہ کہیں تو حبیب تنویر صاحب کی نسبی دبتی تھی اور وہ گھر میں ہی دبتی ہے سب کی نمسکار ابنندن آداب سواغت ہے آپ کا ہماری خاص پیشکش نائک میں میں ہوں سنجیف شریف شریف بات کر رہے ہیں ہم آج بھارتی ہے تھییٹر کی دنیا کے سب سے جانے مانے ہست آکشن میں سے ایک حبیب تنویر صاحب کی تو کیسے بنا دیا حبیب تنویر صاحب نے ایک سبزی بیچنے والے کو فلم کا ہیرو صاحب پیپلی لائیو کے نائک نتھا کا نام آپ کے ذہن میں ضرور ہوگا اس بھومی کا کو انکار داس مانک پوری نے نبھایا تھا انکار داس گاؤں میں پیدا ہوئے تھے جس پریوار میں ان کا جن ہوا تھا وہ ایک مجدور پریوار تھا ایک سبزی کی دکان لگائی تھی باد میں انکار داس نے اپنے گاؤں میں ہی 1999 کی بات ہے بی بی سی نے ایک تھی ایٹر ورکش شاپ کا آیو جن کیا اور اسی ورکش میں انکار داس کی ایکٹنگ سے وہ خاصے ایمپریس ہوئے تھے ناٹک دیکھنے کے بعد حبیب تنویر نے انکار داس کو رائی پور بلوا لیا اس طرح سے حبیب تنویر کے نیا تھی ایٹر سے انکار داس جڑ گئے اگر انکار داس کو حبیب تنویر صاحب نے نیا تھی چانس نہ دیا ہوتا تو انکار داس کبھی پیپلی لائی کا نتھا بھی نہیں بنے ہوتے پیپلی لائی میں جو زیادر کلاکار تھے وہ نیا تھی ایٹر سے ہی جڑے ہوئے تھے حبیب تنویر صاحب نے ہی ان سب کو ڈھونڈا تھا پہچانا تھا اور تاراشا تھا تو یہ تھے ہمارے خوشن سے نوازا سوموار شام ایک بار پھر حاضر ہوتا ہوں آپ کے سامنے ایک نئے نائک کی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے سنجیو شریف واسطف کو دیجے انمتی نمسکار شب رات ری گود نائٹ شب بخیر